اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام ناظرین وفاق کے بعد ازاد کشمیر کے حوالے سے یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہاں پر بھی اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لانے کے لیے کمر قص چکی ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں تحریکی عدم اعتماد لائی کیوں جا رہی ہے اس حوالے سے تھوڑی تحقیق کی کچھ دوستوں سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر وزیراعظم ازاد کشمیر ایسے فلاحی منصوبے ایسے عوامی منصوبے جس میں ترقیاتی منصوبے شامل ہیں جس میں انفرسٹرکچر کے حوالے سے منصوبے شامل ہیں جن منصوبوں کو دیکھ کر اپوزیشن کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر یہ منصوبے پایہ تکمیر کو پہنچ گئے تو آنے والے انتخابات میں ازاد کشمیر کی عوام انہیں دوبارہ مسترد کر دے گی کیونکہ سردار عبدالقیوم نیازی وزیراعظم ازاد کشمیر ایک سیاسی کارکون ہے اسی لیے انہوں نے گراس روٹ لیول سے جو ہیں وہ تمام ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا تمام فلاح و بے بود کے کاموں کا آغاز کیا اگر ان تمام جو پروجیکٹ ہیں تمام پولیسیاں ہیں ان تمام چیزوں کی فلسط میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ بھی ضرور وزیراعظم ازاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے ویجن کے مطرف ہوں گے چلیں ہم چلتے ہیں بڑھتے ہیں ان منصوبوں کے جانب جو وزیراعظم ازاد کشمیر کی جانب سے شروع کر رکھے ہیں انہوں نے تو سب سے پہلے جس طرح آپ کو سابق وزیراعظم عمران خان پاکستان کو سیرو سیاحت کے حوالے سے آگے لے کر جانا جاتے تھے گرین پاکستان تو اسی پولیسی پر عمل پیرا ہے وزیراعظم ازاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی اس حوالے سے انہوں نے ٹوریزم پولیسی ٹوریزم ماسٹر پلین ٹوریزم آتھارٹی کا قیام بھی ان کے ویجن کا حصہ ہیں آگے چلے تو پندرہ سو ارب روپے کا کشمیر ڈویلپمنٹ پیکچ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے عدلیہ بہران کا خاتمہ بلاغ احتساب کے لیے ایکٹ ترمیم اس کے علاوہ پولیس ریفارمز ازاد کشمیر کی پہلی فرانزک لیب کا قیام راولہ کورٹ میں پہلے وومن پولیس ٹیشن کا قیام روزگر فرامی کے لیے بلا سود کرزوں کا اجراء بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کا قانون اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ یہ بھی وزیراعظم عمران خان کی ایک پولیسیوں میں جو سب سے اہم پولیسی تھی اس پر عمل پی رہا ہے سردار عبدالقیوم نیازی ازاد کشمیر میں بھی آگے چلیں جو زلزلہ متاثرہ اصلاح میں تعمیر نو منصوبوں کی تکمیل کے لیے بارہ عرب روپے کا حصول مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی بربریت چاری ہے اس کے والے سے بھی بین القوامی سطح پر جو آواز اٹھا رہے ہیں اور مظفر آباد میں بھی ایسی کانفرس کا انہوں نے پچھلے دنوں اجرا کروایا جس میں تحریک ازادی کو اجاگر کرنے کے لیے اے پی سی کا انعقاد کرایا گیا صدر ریاست کی قیادت میں بینوں نے ملک اندوستان کے خلاف مظاہرے مودی کی آمد پر نیو یارک پر مظاہرہ اس کے ساتھ آگے بات کریں تو محولیات کی تو محولیاتی منصوبے محولیاتی مسائل کے لیے انہوں نے جو نیپرا سے معایدہ کیا اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں کی بات کروں جو انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہیں تو اس میں ٹینل کے منصوبے ہیں اس میں مفت حسبتال کا قیام ہے پہلے مفت حسبتال کا قیام ہے کیت لیب کارڈک سرجری حسبتال مظافرہ باد صحت کی پولیسی صحت کے شعبے میں اصلاحات اصلاحاتی پروگرام شاہ سلطان وریج اور سی ایم ایچ فلائی آور منصوبے پر عمل درامت کھولی کچھائریوں کا انعقاد بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری تمام اصلاح میں تفریح پارک مہاجرین کشمیر کے لیے مونسیپل کارپوریشنز مطلب بہت جلد ازاد کشمیر میں بھی بلدیاتی انتخابات بھی کرانے جا رہے ہیں گندم کی خریداری کے لیے پولیسی تشکیل دے دی گئی ہے فور جی نیٹس سروس کی فرامی یہ ایک بڑا اہم جو ازاد کشمیر کے شہلیوں کو پرابلم تھا انٹرنیٹ کے حوالے سے اس پر بھی انہوں نے کام شروع کر دیا ہے گرین ازاد کشمیر ویجن قانون پلاننگ بروزگاری کے خاتمے کے لیے فنی تعلیم کا فاروق ازاد کشمیر ایڈوکیشن پولیسی مستحق طلبہ کے لیے سکالرشپ کا اجرام یہ وہ تمام پروجیکٹ ہیں پولیسیاں ہیں منصوبے ہیں جو وزیراعظم ازاد کشمیر کی جانب سے شروع کر رکھے ہیں اب یہ پایہ تکمیل کو تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں اسی لیے یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہتے ازاد کشمیر کی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں جس میں پاکستان مسلمی قنون پاکستان پیپلز پارٹی ان کو یہ خطرہ الحق ہے ان کے جو عہددار ہیں عراقین اسمبلی ہیں ان کے لیے یہی ایک جو ہے وہ پرابلم والی چیز ہے کہ اگر یہ چیزیں پولیسیاں یہ منصوبے مکمل ہو گئے تو آئندہ الیکشن میں بھی عوام جو ہے وہ ترجیح دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو سردار عبدالقیوم نیازی کو تو اب جو بات چلی ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جس سے حوالے سے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بڑے پور اعتماد ہیں کہ ان کے نمبرز پورے ہیں نمبر کتنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چیلنجز کیا ہیں اور اپوزیشن اتنی پرعظم کیوں ہیں پور اعتماد کیوں ہیں اس پر ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے اپنے آئندہ کے ویلاغ میں اس ویلاغ میں اتنا ہی اگر آپ کی کوئی رائے ہو آپ اپنے ہمارے کیمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ